اسلام علیکم ڈیئر ویور ویلکم تو ویجن انسٹیٹیوٹ آف آئی ٹی آج ہمارا پاور پائنٹ کا چوتھا لیکچر ہے اس میں ہم پڑھیں گے کہ ہم پاور پائنٹ میں اگر ہمارے سے کوئی غلطی ہو جائے سپیلنگ کا ورڈنگ کا تو اس کو ہم کس طرح ٹک کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کے آپشن میں جا کے اس کو ہم اگر آٹومیٹک کے لیے وہ ڈیسپل ہوگا اس آپشن کو تو ہم کس طرح انیبل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم پاور پائنٹ کے سلائٹ شو بھی بات کریں گے کہ ہم پاور پائنٹ جب بناتے ہیں کوئی بھی پریزنٹیشن اس میں بناتے ہیں تو ہم سلائٹ شو کس طرح اس میں اوپن کرتے ہیں اور سلائٹ شو کے دوران ہم کون کون سے سیٹنگ اس پہ ہم کام کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اپنے فائل کو سیو ایس کس طرح کریں گے آٹو ریکوور کس طرح کریں گے اور اس کے علاوہ اگر ہم اپنے پورپوائنٹ سلائٹ کو 97-2003 ورجن میں سیو کرنا چاہیں تو کس طرح ہم کر سکیں گے اور اس کے علاوہ ہم پرنٹ پرنٹنگ پر بات کریں گے کہ پرنٹنگ اگر ہم اپنے سلائٹ سے پرنٹ لینے چاہے تو کس طرح کریں گے سب سے پہلے ہیں کہ چیکنگ سپیرنگ چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی سلائٹ پر ڈیٹا انٹر کرتا ہے تو اگر ڈیٹا ہمارے پاس ٹھیک طرح ہوگا ہمارے ورڈنگ ہمارے سب کچھ ٹھیک طرح ہوگا تو ہمارا جو پاورپوائنٹ پریزنٹیشن ہے وہ اچھی طرح لکھے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں سپننگ کا ورڈنگ کا ٹھیک طرح سے لکھنا بہت ضروری ہے تو اگر یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ میں اس میں کوئی بھی غلطی کر لیتا ہوں اور میں یہاں پر نیچے ایک لکھ کر کے آپ یہاں پر دیکھ رہے تو ایک ریڈ لائن کا انڈر لائن نظر آ گیا ڈی کے ریڈ انڈر لائن یہاں پر نظر آ گیا کیونکہ میں نے یہاں پر اب آباؤٹ اس ڈی لگا ہوا ہے تو اب یہ انڈر لائن کہاں سے آ گیا یہاں پر یہ والا انڈر لائن اس میں یہ مجھے دکھا رہا ہے کہ یہ آپ نے سپننگ ایرر کیا ہوا ہے تو آٹومیٹکری بی ڈی فال پاور پوائنٹ جو ہے وہ آپ کا سپننگ ایرر وہ یہاں سے ڈی ٹک کرتا ہے کہ آپ نے کوئی سپننگ ایرر کر دیا ہے تو اچھا بات اب یہ آتی ہے کہ پاور پانٹ کو کس طرح پتا چلتا ہے کہ یہ سپننگ ایرر ہے تو انٹرنی جب ہم مایکروسوفٹ آفیس انسٹال کرتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ ایک ڈشنری بھی انسٹال ہو جاتا ہے جس میں ہمارے سارے ورڈنگ اس میں موجود ہوتے ہیں تو جب بھی ہم کوئی ورڈ یہاں پر لکھتے ہیں تو ساتھ میں وہ ڈشنری میں چیک کر لیتا ہے اگر وہ ورڈ اس میں موجود ہوگا تو وہ ہمیں کوئی ایرر نہیں دیتا لیکن جب وہ ورڈ اس طرح موجود مطلب وہ ورڈ اس میں چیک کرتا ہے اگر وہ نہیں ہوتا تو ہمیں پھر ایرر دیتا ہے اگر وہ ورڈ ہوتا ہے تو پھر ہمیں کوئی بھی ایرر وہ نہیں دیتا تو اس کے لیے اگر ہم چیک کرنے تو سم ٹائم اگر آپ مایکروسوفٹ پاور پوائنٹ اگر اس میں کام کریں تو اس میں اس طرح کا خود سے ایرر نہیں آتا مطبع کو انڈل نائن نہیں کرتا تو اس کے ایک وجہ تو یہ ہوگا کہ وہ آپ کا جو پاور پانٹ میں سپننگ ایرر کا جو فیچر ہے وہ ڈیسیبل ہوگا تو اس کو انیبل کرنے کے لیے ہم فائل پہ جا کے یہاں پر آپشن پہ کلک کریں گے اور آپشن کے بعد پروفن پہ کلک کریں گے اور پروفن کے بعد اگر آپ نیچے دیکھیں تو ون کلکٹنگ سپننگ ان پاور پوائنٹ تو یہاں پر چھک سپننگ ایز یو ٹائب یہاں پر یہ چھک نہیں رہا ہوگا اس طرح ہوگا تو آپ اس پر اس طرح چھک لگائیں کہ چھک سپننگ ایز یو ٹائب تو جب بھی آپ کوئی بھی سپننگ انٹر کر کے کوئی بھی ورڈ انٹر کر کے سپیس پریس کریں گے تو ساتھ میں وہ آپ کا سپننگ کا جو ایرر ہے وہ بھی چھک کرے گا تو اگر یہ والا ڈیسیبل ہے اس میں چھک نہیں ہے تو آپ اس پر چھک لگائیں تو پھر آپ کا ایرر پھر نہیں آئے گا مطلب آپ کو ایرر وہ نوٹ کرے گا کہ یہ والا ایرر ہے ان کیس گر آپ نے کوئی ایرر کر لیا لیکن یہاں سے یہ اس طرح میں بھی ڈیسیبل کر لیتا ہوں یہاں پر تو میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی میں کچھ ایرر کر لیتا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی انڈر لائن ریڈ لائن نظر نہیں آیا تو اس کے لیے طریقہ پھر ہی ہے کہ آپ ریویو پہ چلے جائیں اور یہاں پہ سپرنگ پہ کلک کر کے اس کا جو شارٹ کٹ ہی وہ ایرر سیون ہے تو یہ آپ کو دکھا دے گا کہ آپ نے کہاں پر ایرر کیا ہے چونکہ یہ یہاں پر ابھی یہ بلکل پیچھے سے چک کر رہا ہے ہمیں جو سٹارٹس آپ سلائیڈ شو میں تھا میں نے اس میں غلطی کیا ہے لیکن یہ یہاں پر چک کر رہا ہے جہاں پر آپ کے باورکوانڈ کے سلائیڈ میں کہیں پھر بھی بلتی ہو کہ وہ آپ کو ڈیٹیک کرے گا لیکن یہاں پر میں نے سپلنگ پہ کرک کیا تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ اباؤٹ ڈی ایس ڈی اس نے سرچ کیا اس نے کہا کہ یہ نوٹ انڈیشنل ایڈیشنلی میں یہ موجود نہیں ہے تو اس کو یا آپ اگنور کریں تو جب میں اگنور کر لوں گا تو ابھی اسے پھر یہ والا ورڈ اس طرح رہ جائے گا اگنور آل پہ جو بھی اس پاورکوانڈ میں ہمارے پاس جتنے بھی ورڈ ہیں اس ریلیٹڈ تو وہ اگنور ہو جائیں گے ٹھیک ہے لیکن نیکس ٹائم یہ والا ورڈ پھر بھی نظر آئے گا تو اگر اس طرح کوئی ورڈ ہے اگر میں یہاں سے چینج کر لیتا ہوں تو سیڈیشن میں یہ مجھے دے رہا ہے کہ اس میں آپ کوئی بھی سیڈیشن وہ سلیٹ کر لیں لیکن اگر اس میں نہیں ہے تو آپ خود سے بھی اس کو سلیٹ کر سکتے ہیں تو اگر ایسا ایک ورڈ ہے جو آپ کو چاہیے کہ وہ بار بار آپ کو آتا ہے اور آپ کو بار بار اس کو اگنور کرنا پڑتا ہے تو اس کیلئے پھر آپ اس کو ایڈ ٹو ایڈ بکلک کر کے یہ ایڈیشنری میں ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو جب ایڈیشنری ہو جائے گا تو پھر آپ کو یہ مسئلہ نہیں کرے گا اور چینج پہ جب آپ کلک کریں گے تو جو سیڈیشن وہ جو انہوں نے آپ کو دیا ہوتا ہے اور جو ہائیلائٹ ہوتا ہے تو یہ ورڈ اس کے ساتھ چینج ہو جائے گا اس طرح چینج آل کبھی یہ ایک اکسیفٹ ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ اپنے ورڈنگ کو وہ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کے بعد پھر آتا ہے کہ نیکس جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے کہ پریزنٹنگ سلائٹ شو یہ ہمارے پاس ایک اور پوائنٹ سلائٹ بنا ہوا ہے تو ہم اپنے سلائٹ شو کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں تو سلائٹ شو کو پریزنٹ کرنے کے طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں سے نیچے یہاں پر سلائٹ شو پہ کلک کریں تو آپ کا فل سکرین یہ سلائٹ شو یہ آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے پہ آپ واپس جا سکتے ہیں میں نے اس کے پہ کلک کیا تو واپس میرا وہ سلائٹ پاور پوائنٹ اوپن ہو گیا ٹھیک ہے تو ایک تو آپ یہاں سے آ سکتے ہیں دوسرا اپنے کی بورڈ سے ow کو پرس کر کے اس طرح پاور پوائنٹ سلائٹ شو پہ آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر سلائٹ شو پہ کلک کر کے from beginning پہ آپ کلک کرنے تو begin سے start ہو جائے گا اگر from current slide پہ آپ کلک کرنے گے تو آپ جس slide پہ آپ ہوں گے تو اس slide سے وہ پاور پوائنٹ �لائٹ کو وہ start کر لے گا ٹھیک ہے تو اس طرح آپ اپنا پاور پوائنٹ سلائٹ شو کو start کر سکتے ہیں اچھا پاور پوائنٹ سائٹ شو کو ہم کیوں سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جب ہم پریزنٹیشن دے رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم ہمیں چاہیے کہ ہمارا جو ٹیکس ہے وہ بڑا نظر آئے اور ساتھ میں ہمارے جو سکرین ہے اس پر اور کوئی ٹیکس علاوہ ہمارے پریزنٹیشن کے نظر نہ آئے تو اس کے لیے آپ پھر پاور پوائنٹ سائٹ شو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس میں دو آپشن ہیں پاور پوائنٹ آپ نے کرنٹ سائٹ سے شو کرنا ہے یا آپ نے اس کو بگننگ سے سٹارٹ کرنا ہے جب آپ کوئی بھی سائٹ شو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو نیکس سائٹ پہ جانا پڑتا ہے تو نیکس سائٹ پہ جانے کیلئے آپ اپنے ایرو کو نیچے لے آئیں تو نیچے آپ کو جب آپ اس کو بوٹم لفٹ بھی لے آئے تو یہاں پر آپ دیکھنے کے آپ کو لفٹ والا نظر آئے گا اور یہاں پر آپ کو نیکسٹ والا ایک نیکسٹ والا بٹن ہوگا اور یہاں پر ایک بیک والا بٹن ہوگا تو یہاں سے آپ اس کو بیک اور نیکسٹ کر سکتے ہیں اور سائٹ میں آپ اپنے کی بورڈ میں جو ایروز ہیں اس سے بھی آپ نیکسٹ یا بیک کر سکتے ہیں اس طرح نیکسٹ یا بیک آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنے سلائٹ شوپ کے درمیان اگر آپ کے سلائٹ شوپ کے دوران اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں لکھ بھی سکتے ہیں آپ یہاں پر آ جائیں اور یہاں پر پن پر آپ کلک کرنے تو یہاں سے پن کو سیلٹ کرنے اور آپ جو بھی لکھیں گے تو یہ یہاں پر نظرائی کا آڈینس کو اگر فرزمبر پریزنٹیشن کے دوران آپ کوئی بھی ایک ٹوپک کو ڈسکس کرنا چاہے اس کو ہائلائٹ کرنا چاہے تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں تو یہاں پر یہ پن ہے آپ ان کا کلر بھی چینج کر سکتے ہیں فرزمبر آپ کو گرین کر رہا چاہیے تو آپ یہاں سے آپ اس کو گرین بھی کر سکتے ہیں جو بھی کلر آپ کو چاہیے آپ یہاں سے آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح اس کے علاوہ اگر آپ کو ہائلائٹر use کرنا ہے تو وہ بھی آپ یہاں سے use کر سکتے ہیں بہر ہائلائٹر پہ کلک کرنے تو اب ہمارا پینچیں ہوجے کا ہائلائٹ پہ تو یہاں سے آپ کوئی بھی ٹیکس اس طرح ہائلائٹ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہے تو اس کے علاوہ ہائلائٹر کبھی کلر اس طرح چینج کر سکتے ہیں اگر آپ کو کچھ ٹیکس وغیرہ ہیں جو آپ نے رکھائی کی ہے اس کو آپ نے erase کرنا ہے تو ایریزر کو آپ سریٹ کر کے یہاں سے اس پہ کلک کرنے تو یہ ایریز ہو جائے گا اگر آپ ایریز آل انگ کونسٹیٹ پہ کلک کریں گے تو پورا انگ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا پورا انگ وہ ختم ہو جائے گا ایریزر کی طور پر اس کے علاوہ آپ میں کچھ لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ انگ کلر وغیرہ وہ بھی کر سکتے ہیں اور ایرو اپشن یہاں براب دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایرو نظر آ رہا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آٹومیٹک تو آٹومیٹک میں آپ توڑی دیر اس کو چھوٹ دیں گے تو یہ خود سے ہائیڈ ہو جائے گا لیکن آپ چاہتے ہیں کہ یہ ویزیبل ہونا چاہیے تو پھر ویزیبل پہ کلک کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں ہیڈن کو نظر نہ آئیں تو آپ اس کو ہیڈن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح تو اب ایرو نظر نہیں آئے گا ماؤس کے کلک سے میرا جو سلائیڈ ہے وہ چینج ہوتا ہے ساتھ میں میں اس کو کیبورٹ کے عرف سے بھی اس کو چینج کر سکتا ہوں لیکن جب آپ اس کے پہ کلک کریں گے تو آپ کو ایک میسیج آتا ہے کہ جو انک آپ نے یوز کیا تھا آپ اس کو اپنے سلائیڈ میں رکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں تو آپ اگر کی پہ کلک کریں گے تو جو ہم نے پن یوز کیا تھا ہائی لیٹر یوز کیا تھا پھر اس کا ٹیکس بھی سلائیڈ میں سیو ہو جائے گا لیکن ہم نے اکثر کیونکہ وہ تو جس پریزنٹیشن کیلئے ہوتے ہیں تو آپ ڈسکارڈ پہ کلک کریں کہ وہ سیو نہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ کی بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں ڈسکارڈ پہ کلک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سلائیڈ شو کے دوران ایک دوسرا آپشن ہے کہ آپ یہاں سے آپ نیچے آکے یہاں پر ایک دوسرا آپشن ہے یہاں سے آپ نیکس سلائیڈ کو پریویس سلائیڈ کو بھی جا سکتے ہیں یا اگر جاتے ہیں کہ آپ جو بھی سلائیڈ آپ کو چاہیے تو ڈائریک وہاں پر جا سکتے ہیں فرزام پر میں کی بورڈ شارٹ کٹ والا سلائیڈ پہ جانا چاہتا ہوں تو میں یہاں سے ڈائریکلی کی بورڈ شارٹ جو بھی اس نمبر سلائیڈ ہیں میں اس پہ کلک کر کے ڈائریکلی وہ سلائیڈ پہ چلا جاؤں گا تو آپ جاتے ہیں تو آپ ڈائریکلی جم بھی کر سکتے ہیں جو سلائیڈ آپ کو ریکوائر ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کو سلائیڈ شو کے دوران آپ کو وائٹ سکرین چاہیے یا بلک سکرین چاہیے تو آپ اس کو اپنا سکرین بھی چینج کر سکتے ہیں تو اس ٹائم آپ کا پریزنٹیشن مور آن ہوگا لیکن آپ کو جو ٹکس ہے وہ دکھائیں نہیں دے گا وہ بلک سکرین میں کنوٹ ہو جائے گا تو بلک سکرین کیونکہ میں نے کلک کیا تو اب یہاں پر دیکھ لیا ابھی یہ سلائیڈ شو آن ہے لیکن یہاں پر میں ابھی ایک سیسیا کر سکتا ہوں میں کوئی بھی پوائنٹر کوئی بھی ٹیکس ہو تو سیلیکٹ کر کے اس پر لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح یہ ابھی میرے پاس ایک لیک بورڈ ہے اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں میں وائٹ بورڈ کرنا چاہتا ہوں تو اس سکرین سے وائٹ سکرین پر کلک کریں تو یہ آپ کے پاس یہ وائٹ سکرین آئے گا تو آپ اس کو اپنی یوزر کو اپنی آڈینس کو جو کچھ آپ لکھنا چاہیں تو آپ وائٹ بورڈ پر لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور آپشن ہے سوچ پروگرام سوچ پروگرام کا مطلب ہے کہ سلائیڈ شو کے دور اگر آپ کو کچھ ڈیکس اپنے آڈینس کو چاہیے کہ آپ اس کو شو کریں تو اس اس پروگرام پر کلک کر کے آپ کا سلائیڈ شو وہ بن نہیں ہوگا لیکن اس دوران آپ کچھ بیٹکس اپنے یوزر کو ڈسپلے کر سکتے ہیں اس طرح تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اور آپشن ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ڈیفرنٹ کام آپ کر سکتے ہیں اپنے سلائیڈ شو کے ساتھ ٹھیک ہے تو ہم اپنے سلائیڈ کو کس طرح ریورس کر سکتے ہیں آہ فارورڈ ان ریورس اس طرح ان سٹاپ اور ان کے ساتھ کر سکتے ہیں پریزنٹیشن تور کے بارے میں ہم نے پڑا پینین آئی لائٹر اس طرح ایریزر اپنے ان کو کس طرح ایریز کر سکتے ہیں جم ٹو نون ایڈجیسن سلائیڈ کسی بھی سلائیڈ کو ڈاریک جم کر سکتے ہیں اس طرح اپنے ڈسٹاپ کو اس طرح ایکسس کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس سلائیڈ شو کے سیٹ اپ اپشن ہے سلائیڈ شو کے میں آپ کلک کر کے یہاں پر آپ کسٹم سلائیڈ شو پہ کلک کریں تو کسٹم سلائیڈ شو جو ہے اس پہ آپ کلک کریں تو یہاں سے آپ اپنے مطابق سلائیڈ ایڈ کر سکتے ہیں جو بھی سلائیڈ آپ چاہیے کہ آپ کو سلائیڈ پرزنٹیشن کے لیے آپ اس کو سلائیڈ کر سکتے ہیں تو میں نے اوکی کیا تو یہ میرے پاس ایک کسٹم سلائیڈ شو بن گیا یا میں شو پہ کلک کروں گا تو یہ ہمارے پاس کسٹم شو آ جائے گا جو میں نے سلائیڈ وہاں سے سلائیڈ کیے تھے تو جسٹ وہاں سلائیڈ آئیں کہ باقی سلائیڈ نہیں آئیں گے اگر آپ چکر آپ اس کو یہاں سے بھی چک کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں پر آئیں اور یہاں پر آپ سلائیڈ شو پہ کلک کریں تو یہاں سے آپ کوئی بھی سلائیڈ شو پر سکتے ہیں اس طرح تو اس طریقے سے آپ اپنے جو سلائیڈ شو ہیں اس کو آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ میں نے اس کو ابھی ان کیا ٹھیک ہے اور یہاں پر آپ چلتے ہیں تو اپنے بارکوائنٹ سلائیڈ کو آپ کس طرح سیو ایس کر سکتے ہیں سیو ایس کمانڈ کے دور تو آپ یہ میرے پاس ایک پریزنٹیشن ہے میں اس کو چاہتا ہوں کہ کسی دوسرے نام کے ساتھ سیو کروں تو سیو ایس پر کلک کر کے آپ یہاں سے سیو ایس ٹائپ پر کلک کریں تو سیو ایس ٹائپ سے آپ اس کو پی ڈی ایف بھی سیو کر سکتے ہیں دیگے آپ اس کو 97 2003 پریزنٹیشن میں بھی سیو کر سکتے ہیں تو اس کو ہم 97 2003 میں کیوں سیو کرے اگر کسی کے پاس اس طرح کوئی پورپوائنٹ ہو جو اس میں اوپن ہوتا ہو تو یہ پورپوائنٹ سلائیڈ شو ہے وہ اوپن نہیں ہوگا دیگے تو اس کو ہم پھر اس والے سلائیڈ پر سیو کر سکتے ہیں دیگے اس طرح اس فارمیٹ میں جب وہ شرح جائے گا تو اوپن ہوگا اس کے علاوہ آپ جو بھی چاہیں تو آپ کو بھی فارمیٹ میں اپنے سلائیڈ شو کو سیو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے فائن نیم اس کو بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک دوسرا اپشن ہے آٹو ریکوور آٹو ریکوور میں کیا کام ہوتا ہے بائی اور غلطی سے آپ سے رہ جائے کہ آپ اپنے سیو نہیں کر اس دوران آپ کا جو پور پوائنٹ آپ کے پور پوائنٹ میں کوئی مسئلہ آ جائے تو آپ اس کو اگر سیو نہ کریں تو وہ خود سی آٹو سیو ہو جائتا ہے جس کو آپ آٹو ریکوور کر سکتے ہیں فائل میں جائے آپ یہاں سے منیج ورژن پیچھ رہے جائے آپ دیکھ لیں کہ تودے نائن فیوٹی فور پی ایم پہ ایک آٹو سے یہ بن چکا ہے کیونکہ میں نے ٹین منٹ بعد اس کو نہیں کیا تھا تو ٹین منٹ بعد اس نے خود سے ایک اس کا جو فائل ہے وہ آگیا یہاں تو آپ اس کو یہاں سے ریکور کر سکتے ہیں اس طریقے سے اگر آپ کو یہاں پر نظر نہیں آرہا تو آپ منیج ورژن پہ کلک کریں تو یہاں سے بھی آپ ریکور کر سکتے ہیں اس کے رہوہ آپ اپنے پور پانٹ سلائیڈ شو کا پرنٹ بھی لے سکتے ہیں تو فائے میں جا کے آپ یہاں سے پرنٹ پہ کلک کریں گی تو یہاں پر یہ ہمارے پاس آپ نے جتنے کوپی آپ نے لینے ہیں وہ یہاں سے افسیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے پرنٹ پہ کلک کر کے پرنٹر جو کنیکٹ ہوگا یہاں سے تو پرنٹر پہ آپ کا جو دیٹا ہے وہ پرنٹ ہو جائے گا جو سلائیڈ ہے اگر آپ نے آل سلائیڈ پرنٹ کرنے ہے تو آل سلائیڈ پر کلک کرنے ہے اگر آپ نے سلیکشن کرنے ہے جو آپ کو چاہیے کہ وہ اس دیٹا جس وہ سلیکٹ ہو جائے تو آپ وہ کر سکتے ہیں اگر آپ پیو تک یا 1 2 6 8 9 پھر کاما لگانا پڑے گا تو اس طرح جو بھی سلائیڈ آپ چاہیں تو آپ اس کو یہاں سے سلائیڈ کر سکتے ہیں اس طرح فل پیج سلائیڈ کا مطبی ہے کہ پیج میں جو بھی پیج دیتے ہیں تو ایک پیج پیج سلائیڈ پرنڈ ہوگا اگر آپ یہاں سے دوسرا سلائیڈ کر لیتے ہیں نوٹ پیج تو نوٹ پیج سے آپ سلائیڈ کا شو ہو اس طرح شو ہوگا کہ یہاں پر سلائیڈ ہوگا نیچے پیج خالی ہوگا آپ اس میں کوئی نوٹ آٹ سکتے ہیں اس طرح آؤٹ لائن کے طرح بھی آپ کر سکتے ہیں جہاں سے ون سلائیڈ پر کلک کرنے ون پیج بھی سلائیڈ آئیں گے اس طرح سلائیڈ جو بھی آپ چاہیئے تو آپ اس طرح سلائیڈ اس کو سلیٹ کر سکتے ہیں اس طرح آپ اپنے سلائیڈ میں کولیٹ کر سکتے ہیں اگر چاہتے ہیں ہن پلیٹ ہو جائے تو پھر ون 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 ٹین ٹائم پھر ٹین ٹائم پھر اس طرح تری ٹین ٹائم وہ پرنٹ ہوگا ٹھیک اس طرح اگر آپ کلر کر سکتے ہیں تو کلر سلائیڈ کرنے گری سکیل کرنے سکتے ہیں کرنے چاہتے ہیں تو پھر گری سکیل پرنٹ کرنے اس طرح پیور بلک ان وائٹ اس طرح آپ سیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آج کے لیکچر میں ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا کہ اس طرح ہم اس پیل چیک نگ کو کر سکتے ہیں پروفنگ آپشن سلائیڈ شو اس کمان پرنٹ پہن اس طرح دیفرنٹ ورک اس طرح کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں کچھ بھی پرولم ہیں تو آپ کمنٹ کے دروں بھی پوچھ سکتے ہیں اگر کوئی ایشو ہے اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آرہا اس کے علاوہ کر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو کو لائی بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور تینکس سو فور ٹائم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ